لا اِنَا اِلَّا اللَّهُ ان کو لمبی عمر دے اور پورے عالم دے کروڑوں نوجوان ان کے ذریعے سے دائے انہوں نے تربیت پائی تھی ایک عظیم دائی کی گود ایک دائی جو واقعی دائی تھا حضرت مولانا سید امتخان صاحب نے ان کی دائی ان کی بڑی خاص خاص نظر تھی ان پر بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے اور یہ افیقہ ترجمہ ہے مولانا ساری جمیل صاحب کے ہاتھ پہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں لاکھوں گناہگاروں نے توبہ کیا لاکھوں گناہگاروں نے شراب سے زنا سے شرک سے لاکھوں نے ایک نہیں ہے لاکھوں بھی کم ہوگئے ہوں گے ان کی کیسٹیں ان کی بیانات اور ان کی اپنی جو قربانیاں یہاں تک پہنچنے میں تو کئی سال سوکھی روٹیاں اُبلے وے چاول کئی سال کھائے انہوں نے پوری زندگی اللہ کی راہ میں چلتے چلتے پہیا بن گئے اپنی جوانی کا بہترین حصہ حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب اللہ تعالیٰ سے کوئی بات عظیب برمائے تاہ دیر اللہ آپ کا ضائع امت پر خائب و دائم برمائے آج کی رحمت و برکتوں سے اللہ پورے عالم کو مستفید برمائے اللہ کا دیتا جاستا زندہ ولی ہے وہ ان کا سر چشمہ ہے کہاں سے لاکھا ہے ان کی باتیں اجتے معلوم ہوتا ہے آنمان بھٹا عرش الہی سے اس کے دل میں باتیں ایک ایک بار مناکسٹین میں کہتا ہے وہ عجیب قیفیت ہوتی ہے مستلیفہ کی رات میں کہتا ہے عجیب قیفیت ہوتی ہے تبلیغی مرکج میں کہتا ہے عجیب قیفیت ہوتی ہے پاکستان کی کرکتین کے اندر انقلاب جو بپا کیا یہی حضرت والا حضرت والا مطاری جمیل صاحب کیوں بی بی کے اندر لاکھ خانوں کی زندگی کے اندر جو انقلاب بپا کیا یہی حضرت والا مطاری جمیل صاحب سے ایک ایک تقریر پر اہلِ عرق جن کی شان و شکوا والی عظمت والی بلڈی کے اس کا کوئی مقاملہ نہیں کر سکتا دولت کے اندر ٹوپے ہوئے عیاش حضرت کی تقریر میں اے ایسے روتے تھے جیسے ہوں کی مولنا طالق جمیل صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں میری رائے کی کیا حیثیت ہے مجھے پہلے یہ بتائیں وہ ایک عالم دین ہے اللہ نے ان سے دین کا کام لیا ہے تبدیلی جواب کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور بڑے بزرگ آدمی ہیں پوری دنیا میں اللہ نے ان کی آواز پہنچائی ہے دین کی بڑا باقی رائے تو ان سے کسی بڑے عالم سے پوچھ ہونا میں تو طالق ہوں ظلم آدمی ہوں میں تو ان سے بھی چھوٹا عالم طالق ہوں میں کیا رائے دنیا سکتا حضرت مولانا طاری جمعیت صاحب دعوت برکاتہ ہوں اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے گریہ آہوزاری کرنے والے شخص ہیں اللہ ان کے عمر و برکت صاحب امائے امت کو ان کی بڑی ضرورت ہے نہ جانے کتنے نوجوان بچے اور بچیاں گناہوں کے راستوں پر چلنے والے ان کے بیانات پر سن سن کر ہدایت پر آجائے اب ایک بندہ بھی ہدایت پر آجائے تو نجات کے لئے کافی ہے کہ جائے کہ سہگڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہدایت پر آجائے